اسلام علیکم انسان جب اپنی گلتیوں کا وکیل اور دوسروں کی گلتیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے جنم لیتے ہیں کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہڑکس نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں بات سکات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دھانا ڈالا جاتا ہے جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے زندگی میں سب لوگ رشتہ در یا دوست بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے کسی انسان کی سوچ پڑنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے ایک بار اس کے حالات جاننے کی کوشش ضرور کریں دوسرے لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بات مائنی نہیں رکھتی لیکن یہ بات مائنی ضرور رکھتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسہ ہیں بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تبکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی مشکلات زندگی کا خسن ہے اور جو شخص ان پر کابو پا لیتا ہے وہ اپنے زندگی کو بامانی اور بمقصد بنا لیتا ہے اگر تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف چوبیس گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے وقت نہیں ٹھہرتا بلکہ گسر جاتا ہے وضاحت کے چکڑ میں اپنا وقت برباد مت کرو لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں ہمارے مسئلے اور ہماری پر رشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگانتے جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بیزت کر دیتا ہے اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی مصبوط بن جاتا ہے آگ لکانے والوں کو کہاں خبر رکھاواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل اپنے ہم سفر سے اپنا جیسا ہونے کی توقع مت کرو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے خود کو سمارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں کے لیے آپ کے پاس تنقید کے لیے وقت ہی نہ آؤ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی خیر مجودگی میں کرتے ہیں انسان اپنا بڑا وقت بھول جاتا ہے لیکن بڑے وقت میں لوگوں کا بڑا رویہ کبھی نہیں بھولتا میرا ایپ دیکھو تو صرف مجھ سے کہو دوسروں سے نہیں کیونکہ اس ایپ کو میں نے بدلنا ہے دوسروں نے نہیں مجھے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور عجر لکھا جائے گا دوسروں سے کہو گے تو عقیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا مجھے گی اور گناہ لکھا جائے گی اور گناہ لکھا جائے گی اور گناہ لکھا جائے گی